بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ پورا بھارت اس وقت خطرے میں ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیکھوں نے اس وقت بھارت میں کتنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور انچاللہ بہت ہی جلد وہ بھارت سے اپنا حق ایک آزاد ملک خالستان کے نام سے حاصل کرنے والے ہیں تو ڈیٹیرز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں مودی حکومت نے ہندوتوہ کے نظریے کے تحت بھارت پر صرف اور صرف ہندووں کے راج کے لئے سب سے پہلے تو مسلمانوں پر حملہ کیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مودی نے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کیا اور کشمیر کی متنازع زمین کو وہاں کی عوام کی مرضی کے بغیر بھارت میں شامل کر دیا اور وہاں کے لوگوں کے پاس جو سپیشل رائیڈز تھے وہ ان سے چھین لئے پھر سیٹیزن ایکٹ بل کے نام سے مسلمانوں پر دوسرا بڑا وار کیا جس میں مسلمانوں کی شہریت ان سے چھین لی جائے گی جس کے بعد پورے بھارت میں آگ لگ گئی تھی جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے تھے پولیس میں اور عوام میں تصادم ہو رہا تھا آر ایس ایس کے گھنڈے مسلمانوں کو مار رہے تھے ان کے گھروں کو جلا رہے تھے اور پولیس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی پوری دنیا سے بھارت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی اور وہ وقت تھا بھارت کی تباہی کا لیکن کرونا آ گیا لاگ ڈاؤن لگ گیا اور معاملہ پر تھنڈا پڑ گیا سچ ڈی وی اردو نے تب ہی کہا تھا کہ اب اگلا وار جو ہے وہ سکھوں پر ہوگا اور اس پر ہمارے بڑے قریبی دوست جو سکھ دوست ہیں وہ اس پر مخالفت کرتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہوا کیونکہ یہ آر ایس ایس کا نظریہ ہے کہ بھارت پر صرف اور صرف ہندووں کا راج ہوگا اور وہ بھی صرف برہمنوں کا بھارتی مسلمان آبادی کے لحاظ سے تو زیادہ ہیں لیکن وہاں کا مسلمان کمزور ہے کیونکہ انہوں نے ان کو محروم رکھا ان کو بڑھنے ہی نہیں دیا لیکن سکھ نہائیت ہی مضبوط قوم ہے اور یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور اگر بھارت سے پنجاب کو نکال دیا جائے پنجاب کی جو تین ریاستے ہیں جو انہوں نے تین ٹکڑے کر دیے تھے پنجاب کو کمزور کرنے کے لیے اگر ان تین ریاستوں کو انڈیا سے نکال دیا جائے تو بھارت میں کچھ بھی نہیں بچتا چونکہ وہاں کا سکھ طاقتور ہے تو سب سے پہلے اسے کمزور کرنا ہے پھر اس پر وار کرنا ہے تو سکھ کو کمزور کرنے کے لیے کسانوں کے خلاف ایک قانون لائے گیا اس قانون کے آتے ہی کسانوں کے اندر جو غم و غصہ تھا انہوں نے جگہ جگہ مظاہرے شروع کر دیے اور مدی حکومت اور مدی کا جو گودی میڈیا ہے انہوں نے الٹا ان پر چڑھائی شروع کر دی کیونکہ کسان زیادہ تر سکھ ہیں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیش دروہی ہیں یہ غدار ہیں اس سب میں آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے یہ آئی ایس آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ سب خالستانی تحریک کا ایک حصہ ہے سکھ اس وقت غم و غصے کی حالت میں تھے وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ اپنی صفائیان دیں یا ان کے ساتھ اپنی وفاداریوں کے ثبوت دیں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے تو ایسا ہی سہی قائدیعظم نے دو قومی نظریہ کی بات کی تھی تو وہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے سکھوں نے بڑی مخالفت کی تھی قائدیعظم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ ہندو آپ کے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ قائدیعظم نے ٹائم گزارا تھا ان کے ساتھ آپ کی ساری زندگی یہی ثابت کرنے میں گزر جائے گی کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں ہم بھی ہندوستان کے وفادار ہیں آپ اپنے حق کے لئے کبھی آواز نہیں اٹھا سکیں گے بس ساری زندگی آپ یہی ثابت کرتے رہیں گے کہ ہم ہندووں کے وفادار ہیں لیکن وہ آپ کو کبھی بھی اپنا نہیں مانیں گے آج ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے اور اب وہاں کے سکھوں کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کنگنا راناوٹ نے ایک بڑھی عورت کی جو قبل احترام اپنی عمر کے لحاظ سے انتہائی بڑھی عورت تھی اس کی تصویر شائع کی اور بتایا کہ یہ ان کی جو بڑھی عورتیں ہیں یہ تو سو سو روپے میں بکتی ہیں تو یہ جو احتجاج میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب تھا کہ یہ سو سو روپے ان کو دیے گئے ہیں اس لئے یہ احتجاج میں آئے ہیں اس چیز سے سکھوں کے جذبات کو مزید ٹھیز پہنچی اور ایک سکھ نے احتجاج کے دوران کہا کہ اب یہ لوگ ہمیں بتائیں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ گائے کا دودھ پینا ہے یا اس کا پشاب پینا ہے اور سکھوں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ ہیں متحد ہیں یہ ایک ہیں مسلمانوں کی آبادی بھلے وہاں پر زیادہ ہے لیکن مسلمانوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہونے والا کون ہے ایک عمران خان ایک طیب اردگان اور ایک ڈاکٹر مہاتھیر محمد کے علاوہ ایک مسلمان لیڈر کا نام بتائیں جس نے پچیس کروڑ مسلمانوں پر ظلم ہونے کے خلاف آواز اٹھائی ہو ستاون ممالک میں سے ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جو انڈیا کے خلاف کھڑا ہو مسلمانوں سے زیادہ آوازیں تو امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین کے اندر سے اٹھتی رہی بھارت کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں لیکن عرب ممالک میں سے ایک آواز نہیں آئی اور یہی مسلمانوں کا زوال ہے یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کیونکہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں بڑے بڑے مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی جو سالسی ہے وہ عیسائی اور یہودی کرا رہے ہیں تو سیکھوں میں یہ چیز بلکل بھی نہیں ہے وہ بہت ہی مضبوط قوم ہے وہ بہت ہی یونائٹڈ ہیں متحد ہیں پوری دنیا کے سیکھ اس وقت ایک ہوئے ہوئے ہیں اب یہ سب دیکھ کے کینیڈا کے وزیراعظم نے بھی سیکھوں کے حق میں آواز اٹھائی جس پر بھارت نے شدید احتجاج کیا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ خود پاکستان سمجھ دنیا بھر کے ممالک کے خلاف جھوٹے پرپیگنڈے کرتے رہے لیکن یہ مظالم کرتے رہے یہ انسانوں کے حقوق چھیندے رہے لیکن ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے تو کینیڈا نے کہا کہ آپ امریکہ میں آ کر کہہ سکتے ہیں کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار آپ وہاں کے الیکشن میں مداخلت کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ملک میں کیوں نہیں مداخلت کر سکتے اور سکھوں کی کینیڈا میں جتنی بڑی کمیونیٹی ہے وہاں کا وزیراعظم بہت پیار کرتا ہے سکھوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیونکہ وہ اس کے ملک کا حصہ ہیں تو اب کینیڈا بھی کھل کر آ گیا ہے بھارت کے خلاف وہاں کی پارلیمنٹ میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں برطانیہ کے اندر پارلیمنٹ میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کینیڈا میں احتجاج ہو رہے ہیں برطانیہ میں احتجاج ہو رہے ہیں امریکہ میں احتجاج ہو رہے ہیں امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں سکھ اداکار سکھ گلوکار سکھ کھلاڑی سب اس وقت ایک ہوئے ہوئے ہیں مسلمانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں یہاں پر سیٹیزن ایکٹ منظور ہو گیا ہے اور مسلمان ادھاکار جو ہیں وہ مودی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں اور کیوں اسی ڈر سے کہ کہیں ہمیں پھر اپنی وفاداری ثابت نہ کرنی پڑے ہندووں کے ساتھ اگر شاروخ خان نے مسلمانوں کے حق میں کچھ بول دیا تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا پورا میڈیا ایک ہنگامہ مجھ جائے گا کہ یہ دیش دروئی ہے یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ہندووں کا کتنا بڑا وفادار ہے لیکن سکھوں نے اس جیس کی بلکل بھی پرواہ نہیں کی وہ سب ایک ہو چکے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر پنجاب کی جو تین ریاستے ہیں یہ انڈیا سے الگ ہو جائیں تو انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اتنی ترقی کر جائیں گے یہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے کیونکہ یہ پورے بھارت کو کھلا رہے ہیں اور اب یہ جو کسانوں کی تحریک تھی یہ خالستان کی تحریک بن چکی ہے اور اس کی وجہ بھارتی گودی میڈیا ہے جو تابڑ توڑ حملے کرتی ہے بلا وجہ کے الزامات لگاتی ہے کہ اس سب کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں تو ہیں اور اب تو باقاعدہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں امران خان کے نعرے لگ رہے ہیں ایک سکھ نے تو یہاں تک کہا اپنی تقریر کے دوران کہ ایک امران خان ہے جو کب جیت کر آیا ہے اور دوسری طرف مودی ہے جو کب دھو دھو کر وزیراعظم بنا ہے تو دونوں میں فرق تو ہوگا تو سکھونا باقاعدہ امران خان سے بھی مدد طلب کی ہے پاکستان سے بھی مدد مانگی ہے جب بھارت کلگت بلتستان میں شر پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہے کراچی میں بلوچستان میں جہاں سب محب وطن رہتے ہیں کچھ غداروں کو خرید کر شر پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں مدد کر سکتا بھارت میں ان لوگوں کی جن پر ظلم ہو رہا ہے جو سب متحد ہیں اور بھارت سے الہدہ ہونا چاہتے ہیں جب کینیڈا آواز اٹھا سکتا ہے برطانی آواز اٹھا سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا اور پھر سکھوں کا اور پاکستانیوں کا جو پیار ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سکھ اور پاکستانی آپ کو ایک نظر آئیں گے انڈینز دوسری طرف نظر آئیں گے افغانی دوسری طرف نظر آئیں گے سکھ اور پاکستانی آپ کو پوری یورپ میں آپ دیکھ لیں آپ امریکہ میں دیکھیں آپ برطانیہ میں دیکھیں سکھ اور پاکستانی ہر جگہ ایک ہیں برطانیہ میں برپور احتجاج ہو رہا ہے چالیس پچاس لوگ جو احتجاج کر رہے تھے وہ اس وقت ہزاروں میں جا چکے ہیں اور برطانیہ کی حکومت ان کو روک نہیں سک رہی اس کے علاوہ بھارت میں اس وقت پانچ ریاستے مکمل طور پر سکھوں کے قبضے میں ہیں اور وہاں سے بھارتی حکومت کا بلکل کوئی کنیکشن نہیں ہے نہ وہ وہاں پر آ سکتے ہیں نہ وہ وہاں سے جا سکتے ہیں سکھوں نے مکمل کنٹرول سنبھلا ہوا ہے بھارت کی پانچ ریاستوں کا تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے مضبوط ہیں اس وقت وہ اپنے حق میں آواز اٹھانے آئے تھے آپ نے ان کا ساتھ دینے کی بجائے ان پر غداری کے اور دیش دروہی ہونے کے الزامات لگائے تو ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے اب وہ کسانوں کی تحریک خالستانی تحریک میں بدل چکی ہے اور یہ وقت ہے سکھوں کا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لیں اور پوری دنیا پر راج کریں اور مودی کی جو دہشتگرد حکومت ہے اس کے لئے بھی یہ کڑا امتحان ہے اگر وہ جھک جاتی ہے تب بھی سکھوں کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم جو چاہیں کروا سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں جھکتی تو سکھوں نے بھی اس کو جھکا کے ہی دم لینا ہے ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں